تین سو تراثیوے عرص کے موقع پر درگا حضرت سید شاہ امیر عبالعلاحہ میں ایک پریس وارتہ کا عوجن کیا گیا جہاں آگا میں تین سو تراثیوے عرص کو لے کا وستار سے جانکاری ساجہ کی گئی پریس وارتہ کے دوران درگا کے خادم نے بتایا کہ عرص میں بڑی سنکھیا میں جائرین شرکت کریں گے وہی عرص پر آنے والے جائرین کو کوئی دکت نہ ہو اس کے علیہ حق پر شاہ سندورہ درگا کے آج پاس صاف صفائی اور لائٹ کی بیوستہ کرائی جائے حضرت سیدنا کا تین سو تراثیوہ عرص مبارک سرتاجے آگرہ محبوب جللے اللہ قدب زمان مولانا سرکار حضرت سیدنا شاہ امیر عباللہ رحمت اللہ علیہ نقشبندی اراری چشتی کا عرص مبارک منانے جا رہے ہیں یہ عرص مبارک چار سیپٹیمبر شام سوہ پانچ بجے اراری جھنڈا پھیرا کر اراری جھنڈا پھیرا کر درگا شریف اور بلند دروازے پر لگا کر ودیوت طور سے عرص کی شروعات کی جاتی ہے اس جھنڈے کے لیے درگا شریف کے صاحب سجادہ سید محتشم علی نائف سجادگان سید وراست علی نائف سجادہ سید عشاد علی نائف سجادہ سید کیف علی اور ان کے پریوار کے لوگ مل کر اس جھنڈے کو درگا شریف پر نصب کر دیتے ہیں یہ پروگرام چار ستمبر کو اس کے بعد پانچ ستمبر کو عورتوں کا ملائش شریف ہوتا ہے محمد صاحب کی شان میں ان کے جنب کے بارے میں ان کے پریشے دیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے معلوم سب کو ہے لیکن پھر بھی دورائیا جاتا ہے اور اس میں نات شریف پڑھی جاتی ہیں ان کی شان میں قصیدے پڑے جاتے ہیں اس کے بعد سوموار کا دن ہوگا یہ اس کے بعد منگل کے دن انگریزی چھے تاریخ چاند کی آٹھ تاریخ انگریزی چھے تاریخ چھے سپٹیمبر کو شام سوہ پانچ بجے بابا کا ورش میں کیول ایک بار اسنان کرایا جاتا ہے ساری چادریں ہٹانے کے بعد مزار شریف کا اسنان کرایا جاتا ہے جس کا ادھکار اسنان کرانے کا صاحب سجادہ سید محتشم علی اور نائب سجادگان سید وراست علی سید اشاعت علی سید کیف علی اور ساتھ میں پریوار کے لوگ اور کچھ خصوصی لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ شرکت فرماتے ہیں یہ اسنان کے بعد اس میں سندل چادر پیش کر دی جاتی ہے گل پوشی ہوتی ہے ادھر پوشی ہوتی ہے اس کے بعد رات میں پھر ایک محفل سما ہوگا جو نو بجے کے بعد پرارم ہوگا جس میں سارے ظاہرین اور جو صوفی عذرات آتے ہیں وہ اس میں شرکت فرمائیں گے محفل سما میں اس کے دوسرے دن نو تاریخ کو چاند کی اور انگریزی سات تاریخ کو سات سپٹیمبر کو صبح دس بجے بڑی مسجد میں درگہ کی کل فاتحہ ہوگی کل فاتحہ میں پاٹ پڑا جاتا ہے قرآن کا اس سے قبل اس میں بھی ناتیں پیش کی جاتی ہیں اور ساتھ میں شجرہ پیش کیا جاتا ہے درگہ شریف میں جو جو لوگ ہوئے ان کا سجادے ان کا شجرہ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد محفل سما ہوگا اور آخری پروگرام برسپت دیوار کو دس تاریخ یعنی آٹھ سپٹیمبر کو ہوگا آٹھ سپٹیمبر صبح دس بجے شروع ہوگا اور وہاں پر رنگ کی محفل پڑی جائے گی امیر خسرو کے کلام کے ساتھ اور اسی کے ساتھ جو ہے ودیفت طور پر پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور ایک پروگرام جو سابق سجادگان کا ہوتا ہے وہ چاند کی سترہ تاریخ جو انگریزی پندرہ پڑے گی وہ بھی دن برسپتوار کا ہوگا سابق سجادگان سے تات پر رہے ہیں جو درگہ شریف کے سجادے گزرے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں فانی ہو گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے کیونکہ کسی حضرت سیدنا کے بعد کسی اور کا ارس درگہ شریف پر نہیں منایا جاتا چاہے ان کا لڑکے ہوں بیٹے ہوں ان کے پوتے ہوں کسی کا ارس نہیں منایا جاتا یہ پڑتا ہماری بڑی پرانی ہے حضرت سیدنا کے بڑے سابزادے فیض اللہ اور چھوٹے نور اللہ ان کا کوئی ارس نہیں درگہ شریف میں منایا جاتا اگر کوئی فاتح دلاتا ہے تو دلاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی سجادگان ان کو بھی یاد کرتے ہوئے یاد کیا جاتا ہے سابق سجادگان تین سو ترہ سیما اور جو چاہ تاریخ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے ویسے مکتو چھے سے آٹھ ہے جس میں بہت بڑی سنکھیاں میں باہر سے ہمارے جائرین گیشت اتتی یہ آئیں گے آگرہ میں اور وہ یہاں پر سب اکھٹا ہوں گے تو ان کو کس طرح سے کوئی پریشان ہی نہ ہو ان کو کسی طرح سے پریشان ہی نہ ہو پائے اس کے لیے یہ پریش کانفرنس رکھی گئی ہے تو ہمارا میڈیا کرمی بندوں سے انرود ہے کہ وہ اس کو ہائلائٹ کریں جس سے ہمارے باہر سے آنے والی جائرین ہیں تو ان کو یہ لگے کہ ہم وہاں جائیں گے تو کسی طرح سے کی یعنی سانت ویوستہ اور ٹریفک ویوستہ یا کسی طرح کا رہنے سے انہیں کوئی سمسیاں پریشانی نہیں ہوگی تو اس لیے یہ بیٹھک یعنی پریشان پریشان بلائی دیں